ارے وہ صحابہ تھے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی یاد سے بھرپور تھا جن کی زندگی میں ایک لمحہ بھی حضور کی یاد سے خالی نہیں تھا لیکن مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ کہ ہماری زندگی سے یاد رسول کی حوالے سے لمحے خالی رہنے کا سوال تو چھوڑ دو جواب یہ دو کہ وہ کون سا لمحہ میں جب ہمیں حضور یاد آتے ہیں وہ کون سا پن ہے جب ہمیں حضور یاد آتے ہیں ہم تو حضور کو یاد ہی نہیں کرتے حضور کا تصور ہی نہیں باندھتے حضور کا خیال ہی نہیں آتا یاد رکھو مسلمانوں نے اپنے سہنوں سے نبی کے خیال کو مٹا دیا اپنے تصوروں سے نبی کی یادوں کو نکال دیا اپنی فکروں سے نبی کی یادوں کو نکال دیا نتیجتاً آج مسلمانوں کے خیال میں گناہ جنم لے چکے ہیں آج مسلمانوں کے تفکرات میں حرام کاریا جنم لے چکی ہیں آج مسلمانوں کی یادیں گناہوں میں ڈوب چکی ہیں اگر مسلمانوں کو گناہوں سے بچانا ہے جتنا خشیت ربانی ضروری ہے اتنا ہی مصطفیٰ کے خیالات ضروری ہیں نبی کے تصورات ضروری ہیں نبی کی یادیں ضروری ہیں جس دن یہ قوم نبی کی یاد میں مدھوش ہو جائے گی تو ایسا ہوش مل جائے گا کہ دنیا اس قوم کو سردار بنانے کے لئے تیار ہو جائے گی